گاڑیاں تو یہاں پہ کافی زیادہ کھڑی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نے یہاں پہ کوئی نہ کوئی جمپ لگانی ہوگی ویسے ہامیٹی تم ہو تو کافی زیادہ سمارٹ لیکن وہ کیا ہے نا کہ یہ صرف جمپ نہیں یہ میگا ریم پارکور چیلنج ہے میگا ریم پارکور چیلنج ایک سیکنڈ میں درہا جا کے چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لو چیک لیکن دھیان رہے یہ بہت ہی زیادہ خطناک ہے مجھے یہ تو پتہ ہے کہ انکل آپ کے سارے کے سارے ریم پس کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں اور نیچے مجھے ایک پارکور بھی دکھائی دے رہا ہے وہ والا پارکور تم نے موڈر بائک سے کلیر کرنا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میں نے اپنی لوگ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ والی رو میں سیلیکٹ کروں گا کیونکہ یار گائز یہ والی گاڑی مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن یا حمید ہے یہ رو تو میں سیلیکٹ کروں گا تو لیٹ ہو گیا سنچین یہ والی رو میں نے سیلیکٹ کر لی ہے کیونکہ یہ والی بگاٹی کافی زیادہ اچھی ہے اس کے بعد میرے پاس کوروٹ بھی ہے مرسیڈیز کی جی ویگن بھی ہے اور ساتھ میں یہ والی موٹر بائک بھی ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے لیکن سب کچھ بہت زیادہ بڑی ہے اگر آپ یہ والی رو سیلیکٹ کرو گے تو پھر میں یہ والی رو سیلیکٹ کروں گا چاپ کے پاس کیا چیز ہے چاپ کے پاس یہ والی موٹر بائک ہے یہ والی رینج روور ہے اور بھی پورشے وغیرہ کافی زیادہ اچھی گاڑیاں ہیں سنچین کو ملتی ہے یہ والی رو جس کے اندر ایک بگاٹی ہے دوسری آڈی ہے یہ والی آڈی کافی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایک یہ ایسیووی ہے اور سامنے کی طرف موٹر بائک ہے اچھی ہے سنچین کی گاڑیاں بھی اچھی ہیں لیکن میری والی گاڑیاں سب سے زیادہ اچھی ہیں لیکن میں نے ایک چیز دیکھنی ہے سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ کرنا کے ہم لوگوں نے یہاں سے جمپ لگانی ہے ٹائرز کی بیچ میں سے ٹائرز ویسے زیادہ نہیں ہے صرف اور صرف تین ٹائرز ہے اس کا مطلب یہ کہ زیادہ مشکل نہیں ہونے والا ہے اور میں ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ والی مرسیڈیز لے کے جاتا ہوں لیکن یاد رہے ہامیٹی جو گاڑی نیچے گر گئے وہ دوبارہ نہیں ملے گی ٹیک ہے انکل یہ والا رول تو مجھے آلیڈی پتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری یہ والی گاڑی جمپ کر سکتی ہے دیکھنے میں تو کافی زیادہ اوپی ہے اور چلنے میں بھی بہت زیادہ اوپی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جمپ لگا پاتی ہے یا پھر نہیں جمپ بھی کافی زیادہ خطناک ہے اور مشکل نہیں یار گائز مجھے لگا تھا کہ مشکل ہوگی مگر ایک سیکنڈ پہنچ گیا تھا میں آلموسٹ یار گائز میں پہنچ گیا تھا لیکن میری بگاٹی تو کر لے گی ایزیلی میری بگاٹی کلیر کر سکتی ہے مگر میری گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے اور ویسے بھی اگر ایک دفعہ میں نے اس کو یوز کر لیا تو دوبارہ نہیں یوز کر پاؤں گا گاڑی کی حالت دیکھو یار وہی میں دیکھ رہا ہوں چاپ گاڑی مجھے لگا تھا کہ کافی زیادہ سٹرانگ ہوگی بٹ نہیں یار گاڑی اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے تو پھر یا حامید ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی یہ والی آڈی لے کے جاؤں ہاں سنچن تیری یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جمپ کر لے گی ویسے جتنا آسان تم نے سوچ کے رکھا ہے آمیٹی اتنا آسان یہ ہے نہیں سنچن کی گاڑی کا دروازہ ہی ٹوٹ گیا ہاں انکل ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ آسان نہیں ہے اور ویسے بھی آپ کے ریمپس کافی زیادہ مشکل ہوتے ہیں مگر ہم لوگ کلیر کر لیں گے ارے ہانیا حامید بہت دیکھو میری یہ والی گاڑی کتنی زیادہ اوپی ہے گاڑی تو سنچن تیری بہت زیادہ اوپی ہے لیکن جمپ تو نے بہت عجیب سی لگائی ہے ابھی اگر تو اس طرح جمپ لگائے گا پھر تو یہ ریمپ تو اس سے کبھی بھی نہیں کلیر ہوگا نہیں بھائی صاحب سنچن کے بس کی بات نہیں ہے اور اس کی گاڑی بھی گئی سی ادھا نیچے اتنی زیادہ اوپی گاڑیاں ملی ہیں آپ لوگ کو لیکن آپ سے پھر بھی ریمپ نہیں کلیر ہو رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوب تیری باری آرہی ہے دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے کرنا میں نے کچھ بھی نہیں ہے صرف اور سیو اس وقت ریمپ کو کلیر کرنا ہے سوچ رہا ہوں کہ رینج روور کو لے کے جاؤں ہاں رینج روور بھی اچھی ہے میری مرسیڈیز بھی اوپی تھی لیکن پھر پتہ نہیں اینڈ پہ جا کے اس کو کیا ہو گیا سوچ رہا ہوں کہ اگلی باری موٹر بائک لے کے جاؤں ہو سکتا ہے کہ موٹر بائک سے بھی کلیر ہو جائے مگر ابھی چوب کی باری ہے دیکھتے ہیں کہ چوب یہ وقت ریمپ کلیر کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں ہے تو یہ کافی زیادہ مشکل اور چوب سے ہو گیا ہو گیا یار گائی اس چوب سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنا جلدی اس نے کلیر کر لیا وہ بھی رینج روور سے دیکھا میرا کتنا زیادہ ایکسپیرنس ہے ماننا پڑے گا یار گائی اس چوب تو کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ نکلا ہے اس کے پاس تو بھئی بگاٹی بھی تھی موٹر بائک بھی تھی لیکن نہیں یار گائی اس چوب نے گاڑی سے کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج چوب جیت جائے گا بیسے مجھے تو وشواس نہیں آرہا کہ یہ چوب نے اس والی گاڑی سے کیسے کلیر کر لیا انکل میں بھی یہ سوچ رہا ہوں چوب کافی زیادہ ایکسپرٹ ہو گیا لیکن ابھی سامنے کی طرف کیا چیز ہے سامنے کی طرف تم لوگ کو موٹر بائکس ملیں گے لیکن یہ راستہ بہت خطاناک ہے کچھ بھی خطاناک نہیں ہے چوب بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے یار وہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا اس واقعی میں چوب بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگ کو مجھے دیکھ کے ڈر لگ رہا ہو گا نہیں نہیں ڈرور تو نہیں لگ رہا ہے چوب لیکن ہاں تو اچھا کھیل رہا ہے کیونکہ رینج روور سے تنہیں اتنی زیادہ خطاناک جمپ لگاتی ہے مگر یہ کیا کیا ارے ویسٹ ہو گئے تمہاری باری چوب واپس جاؤ ایسے کیسے واپس جاؤ میں روڈ پہ آگیاں روڈ پہ نہیں تمہیں سامنے والی ٹینل کے اندر جانا ہے چل بھائی چل چوب واپس چلا جا ابھی آتی ہے میری باری اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ والی موٹر بائک لے کر جاؤں موٹر بائک سے جمپ لگاؤں گا تو کافی زیادہ مزا آئے گا جمپ لگانے کی ٹیکنیک ہوتی آپ کے پاس ٹیکنیک ہے کہ یار ہے ہے چوب ساری کے ساری ٹیکنیک ہیں میرے پاس تو بس ابھی دیکھتا جا کے میں کرتا کیا ہوں ہم لوگ کی یہ والی موٹر بائک ہے تو کافی زیادہ اوپی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جمپ لگا لے گی مگر یہ جا کدھر رہی ہے ہے تو بہت زیادہ اوپی یار گائز لیکن میرا اینگل ٹھیک نہیں تھا اسی لئے تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ گاڑی اٹھاؤ لیکن چوب تو نے کب بولا تھا کہ گاڑی اٹھاؤ مجھے لگا تھا کہ موٹر بائک سے ہو جائے گا اور ہو بھی گیا تھا مگر میرا اینگل ٹھیک نہیں تھا ویسے ہامیٹی آج تم زیادہ اچھا نہیں کھیل رہے ہو کھیل رہا ہوں انکل کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہوں یہ کس طرح کی جمپ لگا رہا ہے پتہ نہیں میری گاڑی کو ہوا میں جا کے کیا ہو گیا کیا حال کیا سنچن تو نے اپنی گاڑی کے ابھی پتہ نہیں ہے جمپ لگا بھی پائے گی یہاں پھر نہیں کیونکہ اس کی کنڈیشن زیادہ اچھی تو ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جمپ لگا لے ارے ہانے ہامیٹی آج یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے ابھی آپ دیکھنا میں آپ کو جمپ لگا کے دکھاؤں گا کنڈیشن تو اس کی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن گاڑی اچھی ہے اور ایک سکنڈ نہیں سنچن تو اس سے بھی نہیں ہوا مگر تیری گاڑی سیف ہے اگر تجھے ٹیکنیک آتی ہے تو پھر سنچن تو کر سکتا ہے لیکن یا حامیٹی آج میرے پاس ساری کی ساری ٹیکنیکس ہیں وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے سنچن ٹیکنیک ویکنیک تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ابھی سنچن کی گاڑی جا رہی ہے سیدھا پانی کے اندر تم لوگ کے بس کی بات نہیں ہے میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ ایک سکنے رکجہ تیرہ میں بندو بس کرتا ہوں لیکن فلاس سنچن کی گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے ابھی آتی ہے چاپ کی باری دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے چاپ کرے گا کچھ بھی نہیں جو بھی کرے گی چاپ کی موٹر بائک کرے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پہلے تو چاپ سے چھوٹی سی جمپ لگی نہیں ہے لیکن ابھی اس کی دوبارہ سے باری آگئی ہے ہم لوگ کافی زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں اور چاپ بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ ابھی جیت جائے گا مگر یہ والی ٹینل کتنی زیادہ بڑی ہے آنا میٹی یہ والی ٹینل اب تک کی سب سے زیادہ بڑی ٹینل ہے لیکن چاپ تو گر ہی نہیں رہا وہی میں بھی سوچ رہا ہوں چاپ تو ٹینل کے اندر موٹر بائک چلا رہا ہے گر گیا گر گیا چاپ گر گیا اس کو کافی زیادہ چوٹ لگنے والی ہے اتنا تو مجھے پتہ ہے اور مو ٹوٹ گیا اس کا بہت زیادہ چوٹ لگی ہے لیکن ساتھ میں خوشی بھی ہو رہی ہے خوشی کس بات کی ہو رہی ہے چاپ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں ایسے ہاں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے جار گائز چاپ نے دو راستے کلیئر کر لی ہیں اور ابھی اس کو ملتی ہے یہ والی جیٹس کی ہم لوگ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے جیٹس کی تو چاپ سے کنٹرول ہو نہیں رہی ہے اور بول رہا ہے کہ ہم لوگ ہار جائیں گے لیکن یہاں ہم لوگ سے تو لیول ون کلیئر نہیں ہو رہا ایک دفعہ سنچن اگر لیول ون کلیئر ہو گیا نا ہم لوگ سے اس کے بعد دکت نہیں ہے مگر یہ راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے چاپ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے بلکہ صحیح راستے پر جا رہا ہے مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے ہاں ویسے ابھی تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ بوٹ وادہ راستہ بھی کچھ زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہے پتہ نہیں چاپ اس کو کلیئر کر پائے گا یہاں پھر نہیں چاپ کی بوٹ کی حالت دیکھو آگے سے تو بوٹ لٹرل ہی میں ہے سٹیڑی ہو چکی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گی بوٹ چلنے کے لائک نہیں ہے چاپ ایسے کیسے چلنے کے لائک نہیں ہے میں اس کو چلاؤں گا گئی بھائی صاحب بوٹ گئی بوٹ کی کنڈیشن کافی زیادہ بری ہو گئی ہے لیکن چاپ پھر بھی اس کو چلا رہا ہے پیچھے سے اس کا حال دیکھو اور آگے سے دیکھو مگر چاپ لے کے جا رہا ہے میرے خیال سے یہ بوٹ والا راستہ چاپ سے نہیں کلیر ہونے والا ہاں بھائی صاحب یہ بوٹ والا راستہ کافی زیادہ خطرناک ہے اور چاپ بیچارہ آگے جائے نہیں پارا میں کیا کروں یہ بوٹ آگے جائے نہیں رہی اس کی کنڈیشن ہی نہیں ہے چلنے والی تو پھر یہ کیا گھنٹا چلے گی چاپ لیکن میرے پاس تو بھی یہی آپشن ہے نا میں اسی کو آگے لے کے جاؤں گا ایسے کیسے بلاسٹ ہوگی اینڈ پہ لے کے جاؤں گا اس کو وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ چاپ اینڈ پہ پہنچتا ہے یہاں پہ نہیں لیکن اس پانی دھیرے دھیرے کافی زیادہ اوپر آ گیا ہے اور میرے خیال سے وہ جو فائٹر جیٹس کھڑے میں وہ بھی ڈوب گئے ہوں گے اگر فائٹر جیٹ ڈوب گئے تو پھر میں دوسرے لے کر آوں گا کیا کر رہا ہے چاپ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا پیچھے کر بوٹ کو بوٹ کو پیچھے کرنے کی کوشش کر 형 لیکن پانی اوپر نہیں آ رہا پیچھے کر پیچھے کر نہیں تو دوسرے کالیفائی ہو جائے گا سامنے کی طرف جمپ ہے طور پر تنہیں جمپ لگانی ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ بوٹ پیچھے نہیں ہو رہی نا تو کیا کرے گا چاپ آگے ہو رہی ہے کیا آگے تو نہیں ہو رہی لیکن دھیرے دھیرے پیچھے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر ابھی چاپ تجھے پتن ہے کہ اللہ لگانی ہے پتہ ہے پتہ ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میں نے جمپ لگانی ہے پیچھے سے سپیڈ پکڑ کے ہوں گا میں کافی زیادہ مشکل راستہ انکل نے بنا دیا ہے یہ بوٹ والا راستہ ویسے سب سے زیادہ ایزی ہوتا ہے لیکن آج تو یہ بوٹ والا راستہ بھی خطرناک ہے چوب کی بوٹ کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے میرے خیال سے تو جمپ نہیں لگا پائے گا کچھ بھی کر کے مجھے جمپ تو لگانی ہے نا یار ہاں اگر تو جیتنا چاہتا ہے تو چوب تجھے جمپ تو لگانی پڑے گی لیکن نہیں ایسے تو جمپ نہیں لگے گی تو پھر کیا کروں یہ پانی کی لہریں اوپر نہیں ہاری یار سوچنا پڑے گا چوب تجھے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اور میں تو بولتا ہوں کہ give up کر دے ایسے کیسے give up کر دوں مجھے پتہ ہے کہ میری بوٹ کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے کہ میری بوٹ کی کنڈیشن اچھی ہوتی ہے پھر میں کر لیتا یار ٹھیک ہے چوب اور ہو گیا ہو گیا ہو گیا نہیں بھائیس آپ گیا ہے نیچے نیچے گیا ہوں لیکن disqualify نہیں ہوا disqualify ہو گیا اور چوب اپنی باری کا ویٹ کرو ایسے کیسے اپنی باری کا ویٹ کرو میں نیچے تو نہیں گرا نا یار تمہاری بوٹ سامنے واضح ریمپ کو ٹچ ہو کے نیچے گری ہے ویسے انکل چوب تو بوٹ کے اوپر ہی بیٹھا ہے دیکھو نا حمید ویہا چیٹنگ کر رہے ہیں میرے ساتھ یار اچھا ویسے چلو ٹھیک ہے اگر تم لوگ کو مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بھی مسئلہ نہیں ہے آنا انکل خیر ہے ویسے بھی کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے دیکھتے ہیں کہ انڈ پہ پہنچتا ہے یہاں پہ نہیں اور دوبارہ رک گیا کس طرح ہو گیا یہ راستہ میں کہاں پہ آکے فض گئوں یار نہیں جیتے گا چوب جیتنا اتنا آسان نہیں ہے میری لئے سب کچھ آسان ہے اور آپ لوگ تو ویسے بھی اتنا زیادہ پیچھے ہو یار ہم لوگ پیچھے ہیں چوب لیکن میں نے تجھے سپورٹ کیا تب ہی تجھے دوسری باری ملی ہے دوسری باری نہیں ملی میری یہ پہلی باری ہے یار لیکن تو ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا ابھی کیا کرے گا چوب یہ تو تُو ٹائم ویسٹ کر رہا ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرو میں جیتنے کی کوشش کرو آپ بول رہے کوئی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یار اچھا چل ٹھیک ہے چوب اور نہیں ہوگا ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا میں تو بولتا ہوں کہ تُو رہنے دے چوب کیونکہ تیری بورٹ کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے بورٹ کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے تو میں کیا کروں لیکن میں کلیر کروں گا یار ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہم لیکن تیرے پاس یہ لاس چانس ہے لیکن یا حامدہ چوب سے تو کبھی بھی نہیں ہوگا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے سنچن چوب سے کبھی نہیں ہوگا اور پانی کی لہریں اوپر آئی تھی لیکن چوب پھر بھی نہیں کر پایا ابھی دوبارہ لہریں اوپر آئیں گی نا پھر میں اوپر جاؤں گا یار اچھا تو چوب دوسری ٹیکنیک کو یوز کر رہا ہے ابھی لہریں آنے کا ویٹ کرے گا چوب ابھی اتنا اوپر پانی نہیں آنے والا ہے آئے گا پانی اوپر آئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یار پتہ نہیں کیسے اوپر آئے گا پانی چوب پانی اوپر نہیں آئے گا دیکھ تو ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے دیکھو دیرے دیرے پانی اوپر آ رہا ہے نا یار ہاں اوپر تو آ رہا ہے پانی لیکن تو آگے کیسے جائے گا اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ کیسے کر لیا اس نے دیکھا میں نے آپ کو بہتا ہے کہ پانی اوپر آئے گا یار کافی زیادہ سمارٹ ہے یار گائز بوٹ والا راستہ بھی اس نے کلیر کر لیا ہے اور ابھی سامنے کی طرف فائٹر جیٹس ہیں چوب پانی اتنا اوپر کیسے آگیا یار وہی میں سوچ رہا ہوں پانی کافی زیادہ اوپر آ گیا لیکن دیکھتے ہیں کہ فائٹر جیٹ فلائے کرتا ہے یہاں پھر نہیں فائٹر جیٹ تو وارٹر پروف ہوتا ہے نا یار ابھی نای نای چوب یہ فائٹر جیٹ ہے کوئی بورٹ تھوڑی نہ ہے لیکن خیال دیکھتے ہیں کہ چوب سے ایک منٹ چوب یہ کیا کر رہا ہے اتنی سپیڈ سے کیوں جا رہا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے میں جیتنے والا ہوں نا یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوب کو لگتا ہے کہ یہ جیتے والا بٹ یار گائز یہ کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور گیا نیچے یار گائز فائنلی گیا نیچے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ یار ابھی آگئی ہے میری باری اور سب سے زیادہ اوپی میرے پاس یہ والی بگاٹی ہے لیکن چوب نے بہت اچھا کھیلے یار گائز چوب کے پاس دو گاڑیاں اور ایک موٹر بائک ابھی تک باقی ہے لیکن پھر بھی اس نے جمپ لگا لی تو پھر یا حامدہ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ جیتیں گے سنچین اور میرے پاس تو یہ والی بگاٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو جمپ لگا سکتا ہوں پیچھے رہ گیا سنچین سنچین تجھے بھی کچھ نہ کو سوچنا پڑے گا لیکن یا حامدہ میں آپ کی گاڑی کو یوز کر سکتا ہوں کیا سنچین ابھی یہ بات تو تجھے انکل بتائے گا مگر ایک منٹر چیک کرو یار گائز کتنی زیادہ اوپی گاڑی ہے میری فیورٹ ہے مجھے یہ والی بگاٹی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے اور یہ چلنے میں بھی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے مگر ابھی سامنے کی طرف موٹر بائک ہے جاپ میں آ رہا ہوں تیرے پاس مجھ تک کبھی بھی نہیں پہنچ کاؤ گے پتہ نہیں کیوں سپنے دیکھ رہے گا رک جا رک جا میں تیرا بندو بس ابھی کرتا ہوں پہلے مجھے موٹر بائک چاہیے اور موٹر بائک کونسی چوز کروں یہ وائٹ والی زیادہ اچھی لگ رہی ہے وائٹ والی چوز کریں گے اور ابھی میں نے فل سپیڈ سے جانا ہے سامنے کی طرف راستہ میں نے سہارا کا سارا دیکھ رکھا ہے اس لیے مجھے زیادہ دکت نہیں ہوگی یہاں سے میں نے جانا ہے نیچے کی طرف مجھے پتہ ہے کہ چوٹیں مجھے بہت زیادہ لگیں گی لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں مگر ایک منٹ بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ چوٹ لگ گئی بیار گائز پیرا شوٹ بھی تو نہیں نکال سکتا ہوں کیا کروں پیرا شوٹ نکالوں کیا ایک منٹ پیرا شوٹ کھول کے چیک کرتا ہوں مگر نہیں پیرا شوٹ بھی کسی کام نہیں آیا اور ابھی کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے مجھے ارے یا حامد پیاب ٹھیک تو ہو نا ہاں ٹھیک تو ہوں سنچن لیکن چوٹ بہت زیادہ لگ گئی ہے خیر ہے کوئی بات نہیں ویسے بھی میں جیت کے کافی زیادہ قریب ہوں تو یہ چھوٹی موٹی چھوٹ مجھے کچھ بھی نہیں کہنے والی ہے یہ بوٹ وادہ راستہ کلی ہے کہ دکھاؤ اس کے بعد پوچھوں گا یہ بوٹ وادہ راستہ تو چوپ میرے لیے کافی زیادہ ایزی ہے بس تو دیکھتا جا کے میں کرتا کیا ہوں اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے چوپ یہ بوٹ ہے اور تجھے پتا ہے کہ میں بوٹ کتنی زیادہ اوپی چلاتا ہوں آپ کچھ بھی اچھا نہیں چلاتے ہو کیونکہ میں ابھی آپ سے سب سے زیادہ آگے ہوں ہاں مجھ سے بھی آگے ہے تو سنچن سے بھی آگے ہے لیکن زیادہ آگے میں تجھے پہنچنے نہیں دوں گا لیکن یا حامیدہ آپ جیت تو جاؤ گے نا پتہ نہیں سنچن میں جیتوں گا یا پھر نہیں لیکن تجھے ابھی فلال اپنی فکر کرنے چاہیے کیونکہ تجھے زیادہ پیچھے ہے اور تیرے پاس کوئی اچھی گاڑی بھی نہیں ہے پتہ نہیں تو جمپ کس طرح لگائے گا تو پھر یا حامیدہ میں آپ کی گاڑی کو یوز کروں گا وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن میری بورٹ بھی اوپر نہیں گئی ابھی ایک کام کرتا ہوں نا کہ ویٹ کرتا ہوں پانی کے اوپر آنے کا میری والی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں تیری ٹیکنیک نہیں ہے چاہو آپ یہ میری ٹیکنیک ہے اگر ہمت ہے تو جمپ لگا کے دکھاؤنا یار جمپ لگاؤں گا تو کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اور میں بھی جلدی سے جیتنا چاہتا ہوں اور جلدی سے جیتنے کے لیے مجھے پانی کے اوپر آنے کا ویٹ کرنا ہوگا لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی بار بار اوپر نہیں آتا یار ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے کہ یار گائز یہ پانی بار بار اوپر نہیں آتا ہے اور میں ابھی تک ادھر ہی فسا ہوں پانی اوپر نہیں آرہا اب کیا کروں گا ابھی حامیٹی ویسے لگتے ہیں کہ تمہاری قسمت تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے مجھے بھی انکل ایسا ہی لگ رہا ہے پانی اوپر نہیں آرہا ہے آئے گا آئے گا یہ دیکھو پانی اوپر آ گیا ہاں پانی تو اوپر آ گیا لیکن میری بوٹ اوپر نہیں گئی کیا کروں کہیں سے بھی تھوڑا سا بھی پانی اوپر آ گیا نا تو میں نکل جاؤں گا کوئی بڑی سی لہر آ جائے نا پھر ہم لوگ کا کام ہو جائے گا لیکن یا حامیٹ بیس سمندر کی لہر آپ کو بتا کے آئے گی کیا بتا کے تو نہیں آئے گی اس کے لیے میں یہاں پہ گھوم رہا ہوں جیسے ہی کوئی بڑی لہر آئے گی میں نکل جاؤں گا اوپر ایک منٹ یہاں پر لہریں تھوڑی سی بڑی ہیں اور ایک سیکنڈ اپی چلو نا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں تو آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں آپ سے یہ کلیر نہیں ہوگا یار رک جا رک جا رک جا رک جا یہ نیر آگئی ہے اور ہو گیا یار گائز فائنلی مجھ سے بھی ہو گیا اس کو بولتے ہیں صحیح ٹائم پہ صحیح جمپ لگانا قسمت لگتا ہے کہ آپ کا دیرے دیرے ساتھ دے رہی ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں تو ایک سیکنڈ رک جا چاپ تو اس سے تو یہ فائٹر جیٹ وادا راستہ کلیر نہیں ہوا لیکن پھر بھی میں یہاں پہ نہیں بلکہ میں اوپر ہوں یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے انکل چاپ کو پیچھے لے کر آو لیکن ہامیٹی چاپ نے راستہ تو کلیر کر لیا تھا لیکن راستہ کلیر ہونے کے بعد اس کا فائٹر جیٹ فٹ گیا تھا اور چاپ نیچے گر گیا تھا نیچے تو گرا تھا لیکن راستہ تو کلیر کیا ہے نا اس نے ابھی پتہ نہیں انکل یہ آپ ہی کے رول ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ارے ہانیا خامیٹ واد چاپ نے راستہ کلیر کر لیا تھا ٹھلو ٹھیک ہے ابھی اگر تم لوگ بول رہے ہو تو کوئی دکت نہیں ہے مجھے اپنے فائٹر جیٹ کو اپے ایک سکند ایک سکند ایک سکند یہاں پہ مجھے اس کو بلکل سلولی سلولی لینڈ کرنا ہے آئی ہوپ کے یار گائز میں نیچے نہیں کروں گا قسمت اچھی ہے آپ کی کہ آپ بچ گئے ہاں میں تو بچ گئے ہوں چاپ تو ابھی پیچھے کھڑا ہو کے مجھے دیکھتا رہے سارے کے سارے بلیک کلر کے ہیلیکاپٹرز ہیں اور ان والے ہیلیکاپٹرز کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے مجھے پتا ہے کیونکہ یہ سائز میں کافی زیادہ چھوٹے ہیں اس لیے کبھی یہ لیفٹ جاتے ہیں کبھی رائٹ جاتے ہیں لیکن میں ان کو کنٹرول کر لوں گا کافی زیادہ اچھا کھیلے ہو تو مامیٹی لگتا ہے کہ جیتو کہ تم مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ انکل میں جیت جاؤں گا لیکن یہ ہیلیکاپٹرز کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہے اور آئی ہوپ کہ یار گائز یہ ہو جائے گا لیکن یا حامدہ آپ کو سلو جانا چاہیے سنچن کیا کر رہا ہے سنچن نے کچھ بھی نہیں کہ آپ کو ہیلیکاپٹر فلائے کرنے آتے ہی نہیں یا ایک سیکنڈ یار گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے تو میں آپ کو بول رہا تھا کہ حامدہ آپ کو سلو جانا چاہیے اتنا اوپی کھیل رہا تھا پتا نہیں ان ٹائم پر جا کے کیا ہو گیا سنچن تو ابھی کیا یوز کرے گا میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں یہ والی موٹر بائک یوز کروں لیکن سنچن موٹر بائک کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہے میں تو بولتوں کہ گاڑی کو لکھے جا لیکن میری گاڑی زیادہ اچھی نہیں ہے اور گاڑی سے اچھی تو میری موٹر بائک ہے تو پھر میں موٹر بائک کو یوز کروں گا موٹر بائک بھی اچھی آپشن ہے لیکن تجھے اس کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں اس کی سپیڈ تو کافی زیادہ تیز ہے لیکن جمپ بھی بہت زیادہ مشکل ہے سنچن نے ابھی تک تو موٹر بائک کو کنٹرول کیا ہے لیکن اس کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں تھی تو پھر یا حامید ہے ابھی میں کیا کروں گا ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا سنچن تیری باری فائنلی ویسٹ ہو چکی ہے اور تجھے چوٹ بھی لگ گئی ہے واپس جا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہیلی کپٹر وزا راستہ کلیر کس طرح ہوگا میں نے بھی کر لیا تھا چاپ آلموسٹ ہو گیا تھا لیکن پتہ نہیں ٹکر کے سرانہ لگ گئی اسی طرح ہوتا ہے جب بندہ ہارنے لگتا ہے تب اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے چاپ لیکن تو ویسے بھی مجھ سے زیادہ آگے تو نہیں پہنچا ہے پہنچ گئوں میں آپ سے کافی زیادہ آگے ہوں ہیلی کپٹر کو کنٹرول کرنے پر فوکس کر چاپ مجھ سے باتیں مت کر آپ سے باتیں کروں گا آپ کو دکھا کے آپ کو ہراؤں گا ایک منٹ گیا بائز اب چاپ گیا باہر باہر گیا تو کیا وہ واپس اندر بھی جا سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہیلی کپٹر یار گائز میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کافی زیادہ عجیب سا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ اس کو کنٹرول کر پاتا ہے یا پھر نہیں اور نہیں چاپ چاپ ایسے تو نہیں ہوگا ایسے ہی ہوگا میں اس کو ایسی طرح کلیر کروں گا لیکن انکل یہ چاپ کا ہیلیکوپٹر بھی تک فٹا کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کی ٹکر زیادہ خطناک نہیں ہوئی چلو ٹھیک ہے ویسے یار گائز چاپ نے بھی کافی زیادہ اچھا کھیلا ہے اور یہ راستہ کلیر ہو گیا چاپ سے ابھی بس اب دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا یار گائز چاپ کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے ایک دفعہ میری باری آجائے نا اس کے بعد میں نہیں چھوڑوں گا فضول میں بیٹھ کر سپنے مدے کو سامنے روڈ دیکھو کتنی خطناک ہے یار یہ والے 360 لوٹ کافی زیادہ اوپی ہیں اور ویسے بھی تیرے پاس بگاٹی ہے بگاٹی سے یہ والا راستہ کلیر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیٹرالی میار گائز میری باری آگے نا ایک ہی گوہ کے اندر میں اس کو کلیر کروں گا لیکن وہ کہنا کہ آپ کی باری آئے گی نہیں آئے گی آئے گی میری باری ضرور آئے گی لیکن ابھی فضول چاپ کافی زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہے میری مرسیڈیز بھی پیچھے کی طرف کھڑی بھی ہے لیکن ایک منٹ چاپ ابھی تک ہار کی نہیں رہا ایسے کیسے ہاروں گا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آج میں جیت کے واپس جاؤں گا یار چلو ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ویسے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آرگا اس چاپ آج جیت جائے گا کیونکہ ماننا پڑے گا یہ کھیل تو بہت زیادہ اچھا رہا ہے ارے ہانیا حامیٹی مجھے بھی چاپ کو دیکھ کے بہت زیادہ مزا آ رہا ہے سنچن چاپ کو دیکھ کے مزا آ رہا ہے کیا ارے ہانیا حامیٹی دیکھو کتنی زیادہ اوپی گاڑی چلا رہا ہے ہاں ویسے گاڑی تو کافی زیادہ اوپی چلا رہا ہے ہوگا چاپ سے پارکورز تو سارے کے سارے میں کلیر کرتا ہوں لیکن آج یہ سارا کا سارا پارکور میں اکیلا کلیر کروں گا ویسے کرنے کو کر بھی سکتا ہے مگر بائیک پارکور کلیر کرنا چاپ کا ایکسپیرنس نہیں ہے اور ایک منٹ یہ گیا نیچے مگر بچ گیا ہے کافی زیادہ اچھی قسمت ہے ارگائز اتنی زیادہ اوپی جمپ لگائی ہے اس نے چاپ کا فوکس آج ماننا پڑے گا بہت ہی زیادہ اوپی یار گائز ہی لٹرالی میں اتنی زیادہ سپیڈ سے جا کے پورے کے پورے پارکور کو کلیر نہیں کر پایا لیکن میں پھر بھی آپ سے بہت زیادہ آگے ہوں اور پہلے ہی بتا رہا ہوں آج کا چیلنج میں جیت کر دکھاؤں گا آپ کو ایک منٹ رک جا چاپ تو تھوڑا سا سبر کر میں بھی زیادہ پیچھے نہیں ہوں لیکن یا حامیتہ میں تو بہت زیادہ پیچھے ہوں سنچن ویسے ابھی تجھے میں کیا بولوں تو ابھی تک لیبل ون کلیر نہیں ہو رہا ہے اریمہ میری پاس اوپی گاڑیاں ہے ہی نہیں انکل میری گاڑیاں سنچن کو دے دو اریمہ میری گاڑیاں کو دے دو سنچن وقت کہا سنچن وہی گاڑی یوز کرے گا اور سنچن کے پاس ایک ہی چانس ہے ہاں ویسے سنچن ترے پاس ایک ہی گاڑی بچی ہے اور ترے پاس چانس بھی ایک ہی ہے تو پھر یا حمدہ اب میں کیا کروں گا ابھی فوکس کرے گا سنچن جمپ لگ سکتی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے تو جمپ لگا لے گا لیکن ابھی مجھے فوکس کرنا ہوگا سنچن پتہ نہیں کیا ابھی تک جیتنے کے سپنے دیکھ رہا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے چاپ سنچن کچھ بھی کر سکتا ہے میں تجھے پہلے ہی بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر پائے گا سنچن سنچن کے بس کی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھ لیں گے اب یہ سنچن کی باری آئے گی تو تب ہم لوگ دیکھیں گے لیکن میرے خیال سے سنچن کی باری آئے گی نہیں کیونکہ میں ابھی اکیلا پورا کپورا ریمپ کلیر کرنے والا ہوں آپ تو پتہ نہیں صبح سے کون سے سپنے دیکھ رہو آپ کے بس کی بات نہیں آپ نہیں جیت پا ہو گیا رک جا رک جا چاپ تو مجھ سے زیادہ آگے نہیں ہے اور فائنلی مجھے میری ریڈ کلر کی بگاٹی مل گئی ہے اور اب اگر مجھے میرے فیوریٹ کلر کی گاڑی مل گئی ہے تو اس کا مطلب تو یار گائز آپ لوگ سمجھ گئے ہو گئے کہ میں پورا کپ پورا ریمپ ایک ہی گو میں کلیر کرنے والا ہوں گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے لیکن اب اگر چاپ نے کیا ہے تو یار گائز میں بھی کر کے دکھاؤں گا لیکن یا حامیت ہے میں بہت زیادہ پیچھے ہوں مجھے پتہ ہے سنچن تو کافی زیادہ پیچھے ہے لیکن اب یہ سنچن کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ پورا کپ پورا ریمپ کلیر کروں گا لیکن وہ جو سامنے کی طرف بائیک پارکور ہے نا حامیتی وہ بہت زیادہ مشکل ہے انکل پارکورز کا تو میں ویسے ایکسپرٹ ہوں آپ پارکورز کی تو مجھ سے بات کرو ہی نہیں چلو ٹھیک ہے لیکن یہ پارکور اتنا آسان نہیں ہے نا مجھے پتہ ہے آسان نہیں ہے لیکن میں کلیر کر کے دکھاؤں گا اور آپ یہ بتاؤ کہ میں دیوار کے دوسری طرف جاؤں کیسے ارے سائٹ سے راستہ ہوگا نا ہاں دکھ گیا دکھ گیا راستہ دکھ گیا اور چوب بھی دکھ گیا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بہت ڈر لگ رہے ہیں ایک سیکنڈ سبر کر میں تجھے بتاتا ہوں کہ ڈر کس کو لگ رہے ہیں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں بس یہ ایک بائیک پارکور میں نے کلیر کرنا ہے اور یہ میں کلیر کر سکتا ہوں ایک سیکنڈ یہ کیا چیز ہے اسی لئے میں نے آپ کو بولا تھا کہ فضول میں سپنے مت دکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوب بابی سنچن کی باری ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن جمپ لگا پاتا یہاں پھر نہیں ارے یار انکل دیکھو میں بہت زیادہ چھوٹا ہوں اور مجھے حامدیہ کی گاڑی یوز کرنے دو ارے نہیں ملے گی نہیں ملے گی رول رول ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پھر انکل میں آپ کو اس والی گاڑی کے ساتھ پورے کا پورے ریمپ کلے کے دکھاؤں گا ہاں سنچن یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے پتہ نہیں کیوں تجھے اچھی نہیں لگ رہی اور یاد رہے سنچن تمہارے پاس صرف اور صرف ایک چانس ہے چانس تو واقعی میں سنچن کے پاس ایک ہے کیونکہ اس کے پاس گاڑی بھی ایک ہی بچی ہے سنچن تجھے کرنا ہوگا فوکس کر تھوڑا سا لیکن ہمیدہ سارا گا سارا فوکس میں نے یہاں پہ لگا دی ہے ٹیکنیک اچھی ہے آگا ہے سنچن نے بلکل سائی ٹائم پہ اپنی گاڑی کی سپیڈ پکڑی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے یہاں پھر نہیں جمپ تو کافی زیادہ اچھی لگائی ہے اور ہو گیا فائنلی سنچن سے بھی ہو گیا ہے ابھی تو سنچن نے گاڑی وزار آستہ کلیر کی ابھی یہ بہت پیچھے ہے چاپ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں سنچن کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سنچن پیچھے سے سٹارٹ کرتا ہے اور پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کر لیتا ہے لیکن آج ایسا نہیں ہو گا ہونے کو تو ہو بھی سکتا ہے چاپ لیکن دیکھتے ہیں کہ فلاہ سنچن کیا کرتا ہے ابھی تک تو بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے لیول ون سنچن نے کلیر کر لیا ہے اور ابھی سنچن کلیر کرنے لگا ہے لیول ٹو اور یہ بھی ہو گیا چوٹ تو لگے گی یہاں سے نیچے گر کے اتنا تو مجھے پتا ہے کہ چوٹ تو کافی زیادہ لگنے والی ہے لیکن سنچن جا رہا ہے کافی زیادہ سپیٹ سے نیچے کی طرف لیکن یا حمیدہ میں اور بھی زیادہ تیز جاؤں گا سنچن چوٹ نہیں لگ رہی کیا چوٹ تو لگ رہی ہے لیکن اب میں کیا کروں میں نے ریمپ کو تو کلیر کرنا ہے دیکھ لے سنچن اگر تو چاہے تو پھر تو یہ وعدہ راستہ کلیر کر سکتا ہے لیکن یا حمیدہ ابھی مجھے بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہے ابے کھڑا ہونا کیا کر رہے کیسے کھڑا ہو حمیدہ مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں کیا کر رہے آرگائے سنچن نیچے آنا یہ کیا کر رہے ہیں میں کیا کروں مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں میرے سر پر چوٹ لگ گئی کیا کر رہے آرگائے چوٹ تو واقعی میں اس کو کافی زیادہ زور کی لگ گئی ہے اور گیا بھائی صاحب سنچن کا مو بھی گیا دوبارہ اس کو چوٹ لگ گئی لیکن سنچن تو زندہ تو ہے نا چلو ٹھیک ہے وہ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ویسے ابھی تک کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے مگر وہ جو فائٹر جیٹ باتا راستہ اور ہیلیکاپٹر باتا راستہ ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے آپ کو کہ لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا کہ یار ہاں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی نہیں جیتے گا میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں سنچن کبھی بھی نہیں جیتے گا یار دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں چوب میں تجھے پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں یہ چیلنج ہے اور جس کا بھی فوکس اوپی کام کرے گا تو پھر وہ جیت سکتا ہے لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سنچن کے بعد میری بار یہ یار چوب تنہیں جمپ دیکھی ہے سنچن کی ہاں جمپ تو میں نے دیکھی ہے کچھ زیادہ اوپی جمپ لگا دی ہے اس نے وہی تو میں تجھے بتا رہا ہوں چوب تین لیول سنچن نے کلیر کر لی ہیں اور اب بھی آتا ہے فائٹے جیٹ سنچن اڑا لے گا نا ارے ہانے ہاں خامدہ یہ بھی میں اڑا لوں گا ویسے ایروپلین سنچن کو اچھے سے فلائے کرنے آتا ہے ہیلیکوپٹر یہ صحیح سے نہیں فلائے کر سکتا ہے لیکن فوکس کر سنچن دیکھ زیادہ سپیڈ مارنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یا حامدہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ سپیڈ سے جاؤں اور پورے ریمپ لے کر دوں مجھے پتہ ہے سنچن تجھے کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور تو بہت زیادہ آگے بھی پہنچ گیا ہے لیکن وہ کہنا کہ زیادہ سپیڈ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور فائٹے جیٹ گیا نیچے تو کیا وہاں حامدہ میں اس کو دوبارہ ٹیک آف کروں گا کیا گھنٹہ ٹیک آف کرے گا سنچن تیرا فائٹے جیٹ پانی میں چلا گیا ہے اتنا زیادہ اچھا کہتا ہے بیچارے سنچن نے لیکن اس سے نہیں ہوا یار آہ ویسے کھیلا تو سنچن نے واقعی میں کافی زیادہ اچھا تھا ایک بات یاد رکھنا حامدہ آپ کا مقابلہ میرے ساتھ ہے یار لیکن چاپ سنچن بھی کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے کیا گھنٹہ آگے پہنچ گیا ہے ابھی تو یہ جھاز وہاں راستہ کلیر کرے گا اس کے بعد ہیلیکوپٹر بھی ہے یار آہ لیکن کرنے کو سنچن کر سکتا ہے اور میں گراتا یہاں پہ لیکن چاپ نے یہ راستہ کلیر کر لیا ہے ابھی تک تو یہ بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور فوکس بھی ہے اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جیتوں گا یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں راستہ بتانے دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن چاپ ابھی تک بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور گائز ہو سکتا ہے کہ یہ کلیر کر لے ہو سکتا ہے کہ آپ میں کلیر کر کے دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ لیکن ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ میری باری میں کہہ سکتے ہو کہ میں جیتوں گا یار ٹھیک ہے ابھی تک تو بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے یار گیز مجھے اپنی باری کا ویٹ کرنا ہے ایک دفعہ اگر میری باری آگی تو پھر اس کے بعد میں جیت سکتا ہوں لیکن میری باری لگتا ہے کہ آئے گی نہیں ہاں یار گائز چاپ کے بعد میری باری ہے اور گیا نیچے جی کس طرح کا ٹرائپ بنا کے رکھے ہیں انکل نیار ایک منٹر رکھ جا چاپ تیرا مقابلہ میرے ساتھ ہے نا ہاں میرا مقابلہ آپ کے ساتھ ہے یار ٹھیک ہے تو بس پھر تو دیکھتے جا کے میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں کافی زیادہ سمارٹ سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو لیکن یار گائز آگے جا کے گر گیا ویسے اس کی بھی گلتی نہیں ہے آگے تو کچھ دکھائی دے ہی نہیں رہا تھا مگر میں ابھی صحیح سے دیکھوں گا اور پورا پورا ریمپ میں نے کلیر کرنا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس دوبارہ کوئی چانس نہیں آئے گا ابھی میرے پاس یہی چانس ہے جو بھی کرنا ہے میں نے اس ایک باری میں کرنا ہے نیچے گرنے والا تھا لیکن بچ گئوں ابھی تک تو کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہوں آئی ہوپ کے یار گائز مجھ سے یہ کلیر ہو جائے گا چاپ گرہ تھا سامنے کی طرف کافی زیادہ سپیڈ سے جانا ہوگا اور مجھ سے ہو گیا فائنلی یار گائز میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں ابھی یہاں سے میں نے جانا ہے لیف سائٹ پہ یہ کسنا کا راستہ ہے لاستہ بہت زیادہ خطنا کہ آپ سے نہیں ہوگا رک جا رک جا چاپ وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کس سے ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا ہے بائیک پارکورز میں نے بہت زیادہ کلیر کی ہیں آر گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا ایسے ابھی تک تو بہت زیادہ اوپی کھیل لے ہو کھیلنا پڑے گا نا انکل ابھی تو کھیلنا پڑے گا اوپی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری دوبارہ باری نہیں آنے والی ہے اگر میں ہار گیا تو پھر سنچن کی باری ہے اور اگر سنچن ہار گیا تو پھر چاپ کی باری ہے اس لئے مجھے پتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی باری ہے اور اس ایک باری میں میں نے پورے کے پورے پارکورز کو کلیر کرنا ہے سامنے کی طرف ٹرپ ہے مجھے پتا ہے لیکن تمہیں کیسے پتا چلا ایکسپیرینس انکل ایکسپیرینس آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا تھا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے یہاں پہ میں نے بریک مارنی ہے اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو کبھی بھی نہ پتا چلتا لیکن میں ٹائرز کو دیکھے ہی سمجھ گیا تھا کہ یار گائز یہاں پہ ٹرپ ہوگا ویسے ماننا پڑے گا قسمت اچھی ہے تمہاری آنا انکل آپ کو لگا تھا کہ میں یہاں سے نیچے گر جاؤں گا لیکن نہیں ایسا نہیں ہونے والا ہے کیونکہ ہم لوگ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے اور یہ بائیک پارکورز تمہیں نے ویسی بھی بہت زیادہ کلیر کی ہیں آئی ہوپ کہ یار گائز ہو جائے گا لیکن یہ اتنا ایزی نہیں ہے لٹرلی میں یار گائز یہ بلکل بھی ایزی نہیں ہے مجھے اپنی موٹر بائیک کو کنٹرول کرنا ہوگا اور یہ جو بیچ میں آپسیکلز ہیں نیار گائز یہ کافی زیادہ خطنہ گئے ہیں مگر مجھے کرنا ہوگا انکل اور کتنا رہ گیا ہے کیوں ہامیٹی جیت کی جلدی ہے کیا آہ جیت کی جلدی تو ہے مجھے اور یہ دیکھو یہ راستہ بیچ میں سے کھالی ہے لیکن مجھے اس کا بھی اچھے سے پتہ ہے پتہ نہیں اتنا اوپی کیسے کھیل رہے ہو یار پلیننگ ہے نا چھو پوری کی پوری پلیننگ ہے میری لیکن یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے انکل یہ گرے گا کیا ویسے گرنا تو چاہیے ہامیٹی لیکن لگتا ہے کہ نہیں گرے گا تو پھر میں آگے کیسے جاؤں گا ابھی لگتا ہے کہ تم یہی پر فز گئے یہ کیا چیز ہے انکل اس کو ہٹاؤں نا سامنے سے میں کیسے ہٹاؤں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈو یہاں سے نیچے جاؤ اچھا ایک منٹ میں نے یہاں سے نیچے جانا ہے ایک سکر رکھ جاؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ پلیز 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 نہیں یار گایز موٹر بائک نہیں رکھ رہی ہے میں اس کو ریورس کر رہا ہوں پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے چلی گئی ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیوں چاہ آپ ڈر گیا نا دیکھیں لیکن یا خامیتہ مجھے لگتا کہ آپ ہٹ جاؤ گے سنچین مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ میری موٹر بائک نہیں رکھے گی لیکن میں نے اپنی موٹر بائک کو رکھ لیا اور ابھی بس تم لوگ دیکھتے جاؤ یار گائز فائنالی پورا کا پورا پارکور میں نے کلیر کر لیا ہے چوٹ کیسی لگی آپ کو یار چوٹ ووڑ تو چوٹ چاپ چوٹ تو مجھے فیل ہوئی نہیں ہے بہت زیادہ اچھی قسمت ہے مجھے پتہ چل گیا کہ پارکور آپ بہت بڑیا کیلئے کرتے ہوئی پیسے دیکھ کتنے زیادہ پیسے ہیں اور ساتھ میں دھیر سارے ڈائمرز بھی ہیں مجھے تو یہ والا بائک پارکور کھیل کے بہت زیادہ مزا آیا ہے لیکن یا حمیتہ یہ کیا چیز ہے میں بھی سنچین اسی کو دیکھ رہا ہوں یہ چیز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے انکل یہ کیا چیز ہے اس کو بولتے ہیں تھنڈر برڈ تھنڈر برڈ لیکن یہ برڈ تو نہیں ہے یہ تو ایرو پلین ہے ارے نام ہے اس کا تھنڈر برڈ اچھا اچھا لیکن یہ کس طرح کے شیڈ مار رہا ہے اتنا ایکسپینسیو ہے نا حمیتی کہ میں تمہیں کیا ہی بتاؤں اس کو فلائے کر کے دیکھو ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو فلائے کر کے دیکھتے ہیں یارگا اس کافی زیادہ اوپی ہے لیکن یا حمیتہ آپ مجھے کیا دوگے سنچین تجھے میں دوں گا یہ گولڈ والا ایرو پلین اور مجھے کیا دوگے یار تو تو چھوڑ دینا چاہو اب تو نے مجھے کہا تھا کہ تیرا مقابلہ میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو پھر کل چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو جیت کے دیکھوں گا یار کل کی ہم لوگ کل دیکھیں گے فلال تو مجھے اس کو فلائے کرنے دو یارگا اس ہی لٹرالی میں کافی زیادہ اوپی ہے دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن چلنے میں بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور اگر آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کا یہ والا پرائز اور یہ والا میگا ریم پارکور چیلنج اوپی لگا ہے تو یارگا اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل ایک اور خطرنا گرام چیلنج کے اندر ٹیل دن ٹیک ہے با بائی